کراچی میں ڈیفنس کھڈا مارکٹ کے قریب کار میں دھماکہ دھماکہ گاڑی میں موجود گھرے لو استعمال کا سیلنڈر پھٹنے سے ہوا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سیلنڈر دھماکہ ہونے کے باعث تباہ ہونے والی کار گزشتہ رات جمشید پورٹر سے چوری ہوئی تباہ ہونے والی گاڑی سے چھے الپی جی گیس سیلنڈرز نکال لیے گئے بمپ ڈسپوزل سکوٹ کا عاملہ سوئیپنگ میں مصروف نوائیس چورنگی پر گرین لائن بس منصوبے کے تامیراتی کام کے دوران گیس پائپ لائن پھٹ گئی پائپ لائن پھٹنے سے گیس کا خراہ چاری سوئی کے اسمبلہ تہا لائن کی مرمت کے لیے نہیں پہنچ سکا راپائل پلین تم فرانچ سے لے کے آئے پولٹ ٹرین تم جاپان سے لے کے آئے تو یہاں والے کیا بنائیں گے پکوڑے بنائیں گے موڈی جی سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے بھارت میں بھی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج راجستان میں نفجوت سنگھ صدو کے جلسے میں پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نارے صدو مسکراتے رہے سابق بھارتی کرکٹر کی موڈی سرکارت پر کڑی تنکی کہا تمام منصوبے باہر سے آئے بھارت میں کیا پکوڑے ہی بنیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود کریشی کے بھارتی ہم منصب کو دو ٹوک چواب سشما سوراش کے جانب سے وضاحت کے مطابع پر ٹویٹر پیغام نے کہا کہ ان تفسرے کو سکھ جذبات سے جوڑنا گمراہ کن ہے حقائق کو توڑ مرود کر پیش کرنے یا تنازیات پیدا کرنے سے تبدیلی نہیں آ سکتی بھارت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے تناثر میں گفتگو کی تھی کرتار پورہ داری کھولنے کا فیصلہ سکھ بھائیوں کی درینہ خواہشات کے احترام میں نیک نیتی اور خلوص سے کیا سابق صدر عاصف علی زرداری کی حکومت پر تنقید صادق آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کپتان سے معیشت سمل رہی ہے نہ ہی ملک چلایا جا رہا ہے اب تک صرف جھوٹے وعدے کیے اور یو ٹرن لیے لگتا ہے کپتان زیادہ دیر تک حکومت نہیں سمحل سکیں گے بطور صدر اختیارات پارلیمنٹ کو واپس کیے ورنہ کوئی ڈینٹیسٹ یا پکوڑے والا صدر نہ ہوتا تم نے ہمارے پانے کے نلکے کا سوچ آف کیا ہے تمہارے تمام آیاشیوں پر سوچ آف کر دیں گے بچہ اس نے کہا ہے نی ٹیو این جواب دے کہ کراچی میں مانی کیوں نہیں ہے یہ اپنے 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 جواب لو وزیر آلہ سیند اور ان کے وزراء کی آیاشی کراچی والوں کی بدولت ہے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ کراچی کا پانی بند کرنے والوں کی آیاشی کا سوچ بند کر دیں گے سپریم کورٹ کی فیصلوں کی آڑ میں لوگوں کو بے گھر کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے کراچی ستر سال سے پاکستان کو پال رہا ہے چند کابزین شہر کا پانی بیش رہے ہیں غیر ملکی اشیاء کو روکنے کا پلان استعمال کریں میڈ ان پاکستان پاکستانی بنیں پاکستانی اشیاء کھائیں پاکستانی اشیاء پہنیں معیشت کو سہارہ دینے کے لیے صدر مملکت ڈاکٹر آری فلوی کی عوام سے پاکستانی مصنوعات خریدنے کی اپیل ٹویٹر پیغام نے کہا کہ ڈالر کی بڑتی قیمت کے باعث پاکستانی کرنسی دباؤ میں ہے عوام درامدی اشیاء کے استعمال سے گریز کریں شہریوں کا خیر مقتب پاکستانی پروڈکٹ خریدنی چاہیے تاکہ ہمارے ملک کو ترقی ملے پاکستانی لوگوں کو خریدنا چاہیے جب ہماری چیزیں اتنی اچھی پروڈکٹ ہیں تو ہم اپنی چیزیں خود نہیں خریدیں گے تو کون خریدیں گے اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے ہمیں بہت ضرور ہے کہ اپنی پاکستان کی مصنوعات استعمال حکومت کی پالیسیوں کی سمت دروز جلد مشکل دور سے نکل جائیں گے وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر سے پی ٹی ای ارکان سندھ اسمبلی کی ملاقات وزیر خزانہ نے مجموعی معاشی صورتحال سے آگاہ کیا ارکان سندھ اسمبلی نے اپنے حلقوں کے مسائل اور تجاویز بھی پیش کی اسلام آباد کے تھانہ نون کے علاقے نونہ میں قبضہ مافیا کے قلاف کاروائی سینکڑوں افراد گرفتار بھاری تعداد میں غیر قانونی اسلحہ بھی برامت دوسری طرف وزیر آزم کی ہدایت پر تجاوزات کے قلاف ایکشن مزید تیز وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کہتے ہیں ریاست کی زمین پر تجاوزات قائم کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے امریکی اتحادی افاش کا شام میں ڈرون حملہ دائش کے سینئر رہنمہ سمیت کئی جنگ جوحلال تجمعان امریکی افاش کے مطابق دائشی کمانڈر الامریان صابق امریکی فوجی اور عام شہریوں کے قتل میں بھی ملاوظ تھا فرانس میں پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مظاہروں سے صورتحال اب تر پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں ایک شخص حلاق ایک سو دس زخمی چار سو افراد گرفتار مظاہرین نے کئی گاڑیاں بھی نظر آتش کر دی صدر کی وزیر آزم کو مظاہرین سے مذاکرات کی ہدایت افغان صوبے حلمت میں امریکی اور افغان پورسیز کا افغان طالبان کے خلاف مشترکہ آپریشن سینئر افغان طالبان کمانڈر ملہ عبدالمنان اخند سمیت بتیس افراد حلاق افغان میجے کے مطابق افغان حکام سمیت طالبان قیادت نے ملہ عبدالمنان کی حلاقت کی تصدیق کر دی ایران کا بیلسٹک میزائل کے تجربات جاری رکھنے کا اعلان ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ میزائل تجربات ملکی دفاع کے لیے ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی قلاف برزی نہیں کی ملک کی سیکیورٹی پر کسی دوسرے ملک سے اجازت کی ضرورت نہیں بیلجیم کے دور حکومت بریسلس میں ہزاروں افراد کا محولیاتی تبدیلی کے خلاف احتجاج شرکہ کی گلوبر وارمنگ نے کمی کے لیے پیرس معاہدے میں شامل پالیسیوں پر عمل درامت کرنے پر زور احتجاج میں پینسٹھ ہزار سے زائد افراد نے شرکت کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان الجزائر پہنچ گئے وزیراعظم احمد اوہایہ سے محمد بن سلمان کا ائرپورٹ پر استقبال محمد بن سلمان الجزائر سے پہلے موریتانیہ پہنچے تھے محمد بن سلمان جی ٹوئنٹی اجلاس میں شرکت کے بعد افریقی موالک کا دورہ کر رہی ہے کریکٹر محمد عاصف ان کی اہلیہ اور دو بچے لاہور کے ڈیفینس فیس ون میں ٹریفک حادثے کا شکار اسپتال منتقل محمد عاصف کا کہنا ہے ان کی بیوی اور بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائچی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہم ساہد اور دنیا کے سب سے بڑے ٹری سکسٹی ڈگری ورچول سٹوڈیوز میں خوش آمدیت میں ہوں امان علی خان بھارت میں پاکستان زنداباد کے ناروں کی گون جبکہ مفاہمت کے بادشاہ آصف زرداری مزہمت پر اتر آئے یہ سب بتائیں گے اسی بولیٹن میں میں ہوں صدف شاکت بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے کراچے کے علاقے ڈیفینس خیابان مجاہد میں گاڑی میں دھماکہ ہوا ہے پولیس کے مطابق دھماکہ گاڑی میں موجود سلینڈر پھٹنے سے ہوا کار کل رات جمشیت کوارٹر سے چوری ہوئی تھی بم ڈسپوزل سکوارٹ کا کہنا ہے کہ دھماکے سے تباہ ہونے والی گاڑی سے چھے الپی جی سیرڈرز نکالے گئے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے نمائدہ نائنٹی ٹو نیوز نوید صدیقی سے نوید صدیقی بتائیے گا گاڑی کے مالی کا کچھ پتا چل سکا جی بلکل دیفینس کے علاقے میں خیابان مجاہدے قریب جو ہے جس کے نتیجے میں جو گاڑی ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جو دھماکہ ہے گاڑی موجود سلنڈر میں ہوا جس کے نتیجے میں گاڑی جو ہے تباہ ہوئی پولیس نے جو ہے جائے وکا پہنچ کے جو گاڑی ہے اس کے جو ہے سیل کر دیا ہے جبکہ بم ڈسپوزبل سکوارڈ ہے اس نے بھی جو ہے وہ موقع پہنچ کے گاڑی کے جو پرزے ہیں اس کے تحویل میں لے لیا ہے تاہم جو گاڑی سے اس کے رہاوے بھی جو ہے چھ سلنڈر جو ہے وہ نکال لے گئے ہیں جبکہ جو گاڑی ہے وہ شخص سے اس کے نام پر ریجسٹر تھی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو گاڑی ہے گرشتہ رات جمشت کوارٹر سے چوری ہوئی تھی اور رات بارہ بجے کے بعد جو ہے یہاں پر پاکے گئے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ رات بارہ بجے تک اس پلوٹ پر کوئی گاڑی موجود نہیں تھی تاہم بارہ بجے کے بعد جو گاڑی یہاں لائے گئی ہے پولیس کی جانب سے علاقہ مکینوں کے بھی جو بیانات ہیں وہ کلم بند کیے گئے ہیں اور مزید تک ایک آت جادی ہے کہ آیا یہ گاڑی یہاں پر کیسے آئی اور یہ واقعہ جو ہے کیسے پیش آیا ہے اب ہم ڈسپوزمڈ اسکارٹ نے بھی جائے پورزے اپنے تحویل میں لے لیے نبیت جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بیانات کلم بند کر لیے گئے ہیں یہ بتائے گا ابھی کیا صورتحال ہے کیا تمام علاقے کو کلیر قرار دے دیا گیا جی بلکل اس وقت بھی جو ہے بندس پوزمڈ اسکارٹ کی جانب سے کلیرنس کے عمل جا رہی ہے سوپنگ کی جا رہی ہے علاقے کی کہ خدا ہاتھ سے کسی قسم کا اور جو سرنڈر وہ تو موجود نہیں یا جو علاقے میں جو پورزے پھیلے تھے اس کو بھی جو تحویل میں لیا جا رہا ہے تاکہ جو دھماکے کی نویت اس کا تائین کیا جا سکے جی جی بہت شکریہ آپ کا نویت صدیقی آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتا رہے ہیں کراچک علاقے ڈیفنس حیابان مجاہد میں گاڑی میں دھماکہ ہوا ہے پولیس کے مطابق دھماکہ گاڑی میں موجود سلنڈر پھٹنے سے ہوا ہے کار کل راج مشید کوٹر سے چوری ہوئی تھی بم ڈسپوزر سکوچ کا کہنا ہے کہ دھماکے سے تباہ ہونے والی گاڑی سے چھے ایل پی جی گے سلنڈر نکالے گئے ہیں